یا حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن اکرام السلام علیکم یا علیہ السلام مدد یہ کم تھا پانچ سفر علامہ شہنشہ حسین نکوی صاحب کو اسلام آباد میں خمسہ مجالیس سے خطاب کرنا تھا مگر دو مجالیس کے بعد تین سفر کو گیارہ ستمبر دوہزار اکیس علامہ صاحب پر حکومت کی جانب سے پابندی آیت کر دی گئی شیعہ قوم نے اس پابندی کی مضمت بھی کی اور ڈی چاک پر مومنین کی جانب سے مظاہرہ بھی کیا گیا گزشتہ شب علامہ شہنشہ حسین نکوی صاحب کی گرفتاری کی خبریں سوشل میڈیا پر آئیں اور ڈی چاک پر پھر سے مظاہرہ کیا گیا اب اس ساری صورتحال کے متعلق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے کل ایک پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا اس پر ان کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں جو میرے انڈر آتا ہے ہر آدمی کو اپنے عقیدے پر کوئی چھوڑنا نہیں چاہیے کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور جو کسی کے عقیدے کو چھیڑے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ اس ملک میں جو فضا بنائی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی غیر ملکی ہاتھ ہیں اور اسلام آباد ڈی چاک اسلام آباد ڈی چاک کو ہائٹ پارک نہ سمجھیں اس بھی تفرق آبادی کی اجازت نہیں دوں گا کسی قیمت میں جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی کا عقیدہ چھیڑنا نہیں چاہیے بلکل صحیح بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور جو بھی کسی کی کوئی تکفیر کرتا ہے یا کسی کے عقائد پر حملہ کرتا ہے ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے جیسے ابھی حال ہی میں کراچی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور جس میں شیعہ آزان کو دہشت گردی کہا گیا ایسے افراد کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے لیکن ابھی تک ان کی خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور ابھی سوشل میڈیا پر بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک معلوی جو کہ شیعہ قوم پر ایک الزام لگا رہا تھا اور اس نے کہا کہ نماز کے بعد جو شیعہ زیارت پڑھتے ہیں اس میں اہل سنت کے مقدسات پر تبرہ کیا جاتا ہے جو کہ ایک الزام ہے اور بلکل سرہ سر جھوٹ ہے تو ایسے افراد جو کہ ملک میں بد امنی پھیلاتے ہیں ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے لیکن علامہ شہنشاہ حسین نکوی صاحب تو امن اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے آج تک کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی اور شیخ رشید صاحب بھی ان کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میری دعا ہے کہ سارے عالم علامہ شہنشاہ نکوی جیسے ہو جائیں شہنشاہ نکوی صاحب اتنی زبردست باتیں کر رہے تھے اللہ کرے سارے ملک کی یہی آواز ہو تو لہٰذا شیعہ قوم علامہ شہنشاہ نکوی صاحب پر پابندی کی اور ان پر ایف آئی آر کی مضمت کرتی ہے اور حکومت سے یہ شیعہ قوم کا مطالبہ ہے کہ ان پر پابندی ختم کی جائے اور ایف آئی آر کو بھی ختم کیا جائے والسلام یا علی مدد